بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایس کے گروپ آف کمپنیز کے اوپر پروگرام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ میں ایک اور بڑا فراد ہوا ہے پی سی اوکٹا یعنی کہ ٹرپل اے اسوسیٹس کے بعد دو بھائیوں نے جو پختون برادری سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ایک بہت بڑا فراد کیا اس حوالے سے پروگرام کرنا تھا لیکن لوگوں نے کہا جی کہ آپ سمارٹ گروپ اور ایس کے گروپ کے اوپر روشن ڈالیں کہ کیا ہمیں انویسمنٹ کرنی چ چاہیے یا نہیں اب دیکھیں ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کمپنی جس کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے وہ صرف ہواوں میں کاروبار کرتی ہے وہ صرف ہواوں میں جگہیں لیتی ہے فروخت کرتی ہے وہ صرف منی روٹیشن کر کے آپ کو تھوڑا بہت منافع دیتی ہے اور پھر وہ پیسے اکٹھے کر کے فرار ہو جاتی ہے سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں جن کا نام نوید اختر ہے اور ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ملک نوید ہیں ملک نوید کی جو ایک ٹیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ آمیر بشیر جو جالی ڈاکٹر ہے آمیر بشیر کے ساتھ وحید اور عابد چوہان یہ جڑے ہوئے ہیں اور یہ اب جنوبی پنجاب سائن میں جا کر لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو دونوں ہاتھوں سے لٹے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کیا کچھ کیا جا رہا ہے سمارٹ گروپ کے جو نوید اختر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ایک عمران کیانی ہے ج جو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلامباد میں اتنا بڑا مارکہ ایک سرانجام دیا کہ پانچ کروڑ روپے کا فراڈ کیا اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گروپ جو اکرام کھوکر ہیں اور ان کی جو اہلیہ ہے اروج فاطمہ وہ مل کر فرنیچر کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اب انہوں نے اپنے ساتھ کون جوڑا ایک نیٹورک انڈسٹری کا ایک بڑا نام رحمت خان کاکڑ رحمت کاکڑ کے نام سے مشہور ہے اب رحمت کاکڑ میں جس طرح اکثر اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ میں دل سے اس شخص کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ رحمت خان کاکڑ بھی نصربازی پر اتر آیا ہے رحمت خان کاکڑ تو وہ شخص تھا کہ جو کمپنی فراڈ کرتی تھی ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا تھا لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رحمت خان کاکڑ کے بھی جو پیسے تھے ختم ہو چکے ہیں اس لیے وہ بھی اب نصربازی پر اتر آیا ہے رحمت خان کاکڑ صاحب آپ نے ایس کے گروپ کو جوائن کیا تو تھوڑا سا بتا دیں واش رائمز کی ٹیم تو دعویٰ کرتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہوگا تو ہم اس کو ابلائج کریں گے ان کے جو فرنیچر کے ویر ہاؤز ہیں ہم نے لہور میں پتا کرایا ہم نے دو چار اور جگہوں سے تصدیق کی کہ وہ جگہ تمام رینٹ کے اوپر ہے ان کا کوئی اپنا کارخانہ نہیں ہے یہ تو صرف وہاں پہ آرڈر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز پرچیس کریں نہ کریں آرڈر وہ ضرور دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ فراڈ کرتے ہیں تو رحمت خان کاکڑ صاحب آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ نے ماشاء اللہ سنت رسول بھی رکھی ہوئی ہے آپ نے ماشاء اللہ نورانی چہرہ بھی ہے اور ماشاء اللہ سے آپ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ رحمت خان کاکڑ بھی بڑے نوٹ دیکھ کر بگ گیا کیا ہم یہ سمجھیں کہ رحمت خان کاکڑ بھی اب لالچ اور حوض کا پجاری بن چکا کیا ہم یہ سمجھیں کہ غریبوں کا درتے دل رکھنے والا رحمت خان کاکڑ بھی اب نصربازوں کے ساتھ مل کر پاکستانی عوام کو لوٹے گا کیا ہم یہ سمجھیں کہ رحمت خان کاکڑ بھی اب لوگوں کی دعائیں لینے کی بجائے بدعائیں سمیٹے گا کیا ہم یہ سمجھیں کہ رحمت خان کاکڑ کا دل وہ پتھر سا ہو چکا ہے تاکہ اس کی بھی آمدنی میں اضافہ ہو کیونکہ ایس کے گروپ جو فرنیچر کا دعویٰ کرتے ہیں اکرام کھوکر اروج فاطمہ اور ایک ان کے حافظ صاحب ہیں جو ان کے اس کمپنی کے کو فاؤنڈر ہیں یا جو بھی ہیں ایکس وائی زی اب ایس کے گروپ والے دھڑا دھڑ انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو ٹوورز پر بھیج رہے ہیں مجھے یہ بتا دیں میرا دعویٰ ہے اوپن چیلنج ہے رحمت خان کاکڑ صاحب آپ کو مخاطب اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ کمپنی جو کھڑی ہو رہی ہے اس کو کھڑا کرنے میں آپ کا نائنٹی نائن فیصد ہاتھ ہے رحمت خان کاکڑ صاحب یہ بہر بات نوٹ کیجئے گا کہ چھے ماہ چلی تین ماہ چلی یا ایک سال چلی ایس کے گروپ والے بھاگ جائیں گے لوگوں کی بدوائیں لگیں گی تو نورانی چہرے والے سنت رسول رکھنے والے درد دل رکھنے والے رحمت خان کاکڑ کو تو رحمت خان کاکڑ صاحب آپ کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے ہمیں تو یہ بھی اطلاع مصول ہوئی آپ نے نیٹورکروں کو بڑی بڑی گاڑیوں کا لالج بھی دیا آپ نے نیٹورکروں کو کہا انویسمنٹ لے کے آؤ آپ کو آئی فون توفے میں دیے جائیں گے آپ نے نیٹورکروں کو یہاں تک کہا کہ آپ جتنی بڑی انویسمنٹ لائیں گے تو آپ کو تھائی لینڈ کا ٹور کروایا جائے گا دبائی کا ٹور کروایا جائے گا رحمت خان کاکڑ صاحب میں نے کوشش کی کہ اکرام کھوکر سے میں موقف جان سکوں کہ اس کا کون سا فیزیکل پروجیکٹ ہے پاکستان میں کون سا ایسا بزنس ہے جو اتنا بڑا پروفٹ دیتا ہے تو خدا رہا رحمت خان کاکڑ صاحب آپ کچھ خدا کا خوف کریں کہ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اسی صف میں کھڑے ہو چکے ہیں جہاں پہ نصر باز کھڑے ہوتے تھے یا آپ کی دل میں رتی برابر تھوڑی سی شرم اور حیاء ہوگی امید کرتا ہوں کہ شاید آپ بہت جلد ایس کے گروپ کا جو فراد ہے وہ آشکار کرنے میں ہماری مدد فرمائیں آتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ کے اوپر اب سمارٹ گروپ کے مالک ہیں جو چارٹڈ اکاؤنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نوید اختر کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر انویسمنٹ اٹھائی جا رہی ہے اب نوید اختر کا فرانٹمنٹ تھا امران کیانی امران کیانی کی خود نوصر باز ہے اس نے ایک اور نوصر باز ملک نوید کو اپنے ساتھ جوڑا پھر ملک نوید کے آگے جو چھوٹے چھوٹے نوصر باز تھے جن میں آمیر بشیر ہے جن میں عابد چوہان ہے جن میں وحید ہے اچھا عابد چوہان وہ ہے جس نے کیشفر سے گاڑی وین کی تھی عابد چوہان وہ شخصیت ہے جو آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ راجہ ریاض کے خلاف درخواستیں دیں تو عابد چوہان آپ نے کیشفر میں جو گاڑی وین کی کیشفر میں جو فراڈ کیا اب آپ سمارٹ گروپ والوں کو یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کی بہت بڑی ٹیم ہے آپ سمیت یعنی کہ آمیر بشیر ہو گیا وحید ہو گیا ملک نوید ہو گیا سردار آیاز ہو گیا مامون ہو گیا آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کی بہت بڑی ٹیم ہے پھر آپ لوگوں کو کھانے کی ٹیبل پر دعوت دیتے ہو وہاں پہ ان کو پہلے کھانا کھلاتے ہو وہاں پہ ان کو لمبی لمبی چھوڑتے ہو اور پھر ان کو ٹوکری کے نیچے کر لیتے ہو اور ان سے انویسمنٹ اٹھاتے ہو آپ نے چند ٹکوں کی خاطر تو یہاں پہ ناظرین آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے عمران کیانی سے ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم مزاربہ کا لیسنس لیں گے تو عمران کیانی صاحب آپ کیونکہ نوصر باز ہیں نوصر بازی آپ کے جسم میں رچ بس چکی ہے کیا واقعی آپ مزاربہ کا لیسنس لیں گے یا منی روٹیشن کر کے نوید اختر کو ہتکڑی لگوائیں گے اور وہ انشاءاللہ ضرور لگے گی نوید اختر کو ہتکڑی لگی عمران کیانی کو ہتکڑی ضرور لگے گی کیونکہ ملک نوید کے خلاف آپ کو معلوم ہے کہ نیب ابھی تک انکوائری کر رہا ہے اور آپ کو انقریب بڑی بریکنگ دیں گے ملک نوید کے حوالے سے وہ اب اسی طرح چھوٹی چھوٹی کمپنیز میں رہ کے پاکستانی عوام کو لوٹ رہے اب یہ چہرے آپ نے دیکھ لی ہیں عابد چوہان کا جو کیشورت کا لوٹیرہ تھا عامر بشیر جو لاسٹ ہوب کا بھی لوٹیرہ ہے بی فور یو کا بھی لوٹیرہ ہے سکیور رینیکس کا بھی لوٹیرہ ہے کیشورت کا بھی لوٹیرہ ہے پھر وحید یہ بھی چند ٹکوں کی خارطیر پاکستانی عوام کو لوٹنے والے چہرے ہیں تو خدا رہا ان لوگوں سے بچ کے رہے ہیں کیونکہ نہ سمارٹ گروپ کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے نہ اسکے گروپ کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ ہے کوئی کمپنی کا مالک یا اس کا فرنٹ پین ہمیں اپنے موقف سے اگاہ کرے گا ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ